ایران لیکن نئے پردھان منتری کی نیوکتی کا ہنگاموں پر کوئی اثر نہیں پڑا دیش بھر میں جاری ہنگامیں شاہ کی دھرم نرپیکشتہ کی یوجنہ کی ورود میں تھے 1941 میں شاہ نے دیش کی ستہ سبھالی تھی سرکار میں موجود دو ان منتریوں نے بھی پد سے استیفہ دے دیا تھا لوگوں کی بھیڑھ نے تہران میں برطانی دوتا واس اور دوسری کئی امارتوں کو آگ لگا دی تھی ہنگاموں کی وجہ سے دیش میں مارشل کانون لاغو کر دیا گیا تھا ایران میں اسی کے اگلے ورش کرانتی ہوئی جس کے بعد شاہ کو دیش چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا 1999 میں ساہیت تکار ویدنات مشر اوف ناغارجن کا آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا 1945 میں ناغارجن نے ساہیت کے شیطر میں قدم رکھا تھا ناغارجن مارکس وات سے گہرے پربابت رہے لیکن کچھ سمیہ بعد مارکس وات کے تمام روپ اور رنگ دیکھ کر وہ دکھی ہو گئے انہوں نے جائے پرکاش نرائن کا سمرتن کیا لیکن جب جنتہ پارٹی ویپل رہی تو ناغارجن نے جائے پرکاش کو بھی نہیں چھوڑا اور کٹاکش کرتے ہوئے لکھا کچڑی ویپلو دیکھا ہم نے بھوگا ہم نے کرانتی ویلاس اب بھی ختم نہیں ہوگا کیا پونھ کرانتی کا بھرانتی ویلاس رتینات کی چاچی، بلچنما، نئی پود، بابا بٹے سرنات، دکھ موچن، آدھی ناغارجن کی پرمک رچنائے ہیں انیسو نتر میں ناغارجن کو ساہت اقادمی پرسکار اور انیسو چورانوے میں ساہت اقادمی فیلوشپ پرسکار سے سممانت کیا گیا دوہزار چھے میں آج ایک دن سددام حسین کو کورٹ نے پھانسی کی سزا سنائی تھی ایراک کے پورو راشت پتی سددام حسین کو کورٹ نے ایک سوڑتالیس لوگوں کی ہتیا کا دوشی ٹھہرائیا تھا کورٹ نے سددام کے علاوہ ان کے سو تیلے بھائی برجان ال تکریتی اور ایراک کے پورو نیا ادھیش عواد حامد البندر کو بھی موت کی سزا دی تھی اسی معاملے میں پورو اپراشت پتی تاہا یاسین دمدان کو عمر قید اور تین انہ لوگوں کو پندرہ ورش کی سزا دی گئی تھی تیس دسمبر دوہزار چھے کو بقریت کے دن سددام حسین کو فانسی دے دی گئی تھی دجہل کانٹ کے علاوہ سددام پر ہزاروں کرد لوگوں کی ہتیا کا بھی عاروب تھا نرسنگھار کے اس معاملے میں بھی سددام پر مقدمہ چلایا گیا تھا انیس سو نبے میں قویت پر ایراکی حملے کے بعد سے ہی سددام کی مشکلیں شروع ہو گئی تھیں دوہزار تین میں امریکی حملے کے بعد سددام کو ایراک کی ستہ سے ہٹا دیا گیا تھا سددام حسین نے ایراک پر قریب پچیس ورشوں تک راج کیا تھا دوہزار آٹھ میں آج ایک دن فلم نرماتہ و نردیشک بلدیو راج چوپڑا کا ندھن ہوا تھا بی آٹھ چوپڑا کو ایک ایسے فلم کار کے روپ میں یاد کیا جاتا رہے گا جنہوں نے پاریوارک ساماجک اور صاف ستری فلمیں بنا کر لگ بھگ پانچ دشکوں تک سنے پریمیوں کے دلوں میں اپنی خاص جگہ بنائی انہوں نے ودوہ پنرویوہ اور ویشہ ورکتی جیسی ساماجک سمسیہ کو اپنی فلموں کا وشہ بنایا انیس سو چاس میں فلم کروٹ سے بی آٹھ چوپڑا نے فلم نرماتہ کے شیطر میں قدم رکھا لیکن دربھاگ سے یہ فلم باکس آفیس پر اپنا کمال دکھانے میں اسفل رہی انیس سو کیاون میں ریلیز ہوئی فلم افسانہ کو چوپڑا نے نردیشت کیا اس فلم نے باکس آفیس پر اپنے پچیس سبتہ پورے کیے اور رجت جہنتی منائی اس فلم کی سفلتہ کے بعد بی آٹھ چوپڑا فلم انڈسٹری میں اپنی پہچان بنانے میں سفل رہے نیا دور سادنا دھول کا پھول قانون گمراہ ہمراز انصاف کا ترازو نکاح ان کی بیترین فلمیں ہیں انیس سو سارٹ میں نے فلم فیر کے سر اشریش نردیشک کے پوراسکار سے نوازا گیا اور انیس سو انٹھانوے میں دادا صاحب فال کے پوراسکار سے سمانت کیا گیا 2011 میں مشہور گیتکار سنگیتکار گائک اور ابینیتہ بھوپین ہزاریکہ کا آج ہی کے دن ندھن ہوا تھا انہوں نے کویتہ لیکھن پترکارتہ اور فلم نرمال آدھی انیک شیطروں میں بھی کام کیا ہے بھوپین پہلی ایسی شخصیت تھے جنہوں نے اسمیہ سنسکرتی کو وشو منچ تک پہنچایا انہوں نے دس ورش کیون میں اپنا پہلا گیت لکھا اور گایا اسمیہ بھاشا کی فلموں سے بھی ان کا ناتا بچپن سے ہی جڑ گیا تھا 1949 میں 12 ورش کی عمر میں بھوپین نے اسمیہ بھاشا میں نرمیت فلم اندر مالتی میں کام کیا بھوپین قریب 70 سال تک پروتر کے ساتھ بولی ووڈ میں بھی اپنی آواز کی وجہ سے چھائے رہے انہیں پدمی بھوشن، پدم بھوشن، پدم شری، دادہ سہف فال کے پرسکار اور سنگیت ناٹک اکاڈمی پرسکار سے نوازا گیا ہے